ہلو گائز ولکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دس اس می بوگی کیسے ہو آپ سبھی گائز خوب آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے گائز آج میلے کے فرس تے ہے تو میں آئی ہوں یہاں پہ اپنے اسٹرول سیٹ اپ کرنے اور آپ سبھی کو میں یہ بھی دکھاؤں گی کہ مجھے میلے میں کتنے پورپیٹ ہوا اور میں نے سبھی میں کتنے انویسٹ کیے میں آپ سبھی کو یہ بھی دکھاؤں گی اور میلے بھی دکھاؤں گے آپ سبھی کو میلے کسی برکار کے رہا رہیں گے میں آپ سبھی کو دکھاؤں گی اور اس بار میلے کے سیلز کا تو پتھا نہیں لیکن میلے کی جو سیٹ اپ ہے بہت اچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ سو ویڈیو میں بنے رہی ہیں گائز میلے کے انسک میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھاؤں گی سو ویڈیو میں بنے رہی ہیں گائز موسیقی 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 اور یہ اس کی حزبن دیر چلا رہے ہیں وہ لوگ دیر چلا رہے ہیں پھری میں کھا کھول کر رکھے گا دس روپہ ایک کھا اور یہ میری ماما ہے یہ میری ماما ہے وہ رنگ کھیل رہی ہے کوئی ہود ہے پھری میں ایک کھول کر رہے ہیں یہ میری ماما ہے وہ رنگ کھیل رہی ہے یہاں ڈکک بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں ڈکک بھی رکھے ہوئے ہیں رنگ ڈالنا ہے تو ساید ڈک مل جائیں گے یول ڈی پجاب بول رہے دی لاتی بول رہے دی لاتی بول رہے دی اس کا اندر ڈالنا ہے وہ یہ کا لاتی میں نا ہاس کو لاتی کو نا ہاس کو ہاس کو ہاس کا گلہ میں پسانا ہے ایک بار اسے ہی ترائی کر کے دیکھے گا ایسے یہاں ایسے ہی ترائی گائز ابھی یہ ایک ہوتل ایک ریسٹرین پہ آئی ہوں یہاں پوچھتے ہیں یہاں کا ریٹ بغیرہ پورپیٹ اور اس کے دن کیسے چل رہے ہیں ایک بار پوچھتی ہوں ہیلو میڈم میڈم آپ کا یہ کومیٹی والوں نے آپ کا روم بارہ کتنا لیا روم بارہ یہاں کا پیپٹین پاؤزن لیا ہے اور اس میں بھی لائٹ کا الگ سے لائٹ کا الگ سے اور در کا جو بارہ ہے وہ الگ سے تو ایتنا میں آپ کا یہ سیل کیسے چل رہا ہے آج چار دن ہو گیا چار دن میں ہم لوگ کا بہت گاتا لگ بھی سکتا ہے درس ہزار ابھی تک ہم لوگ کا انکم نہیں ہوا ہے کومیٹی سے بہت پروبلم ہے ہم لوگ کو اچھا ریت زیادہ برا کے در کا ریت اور سامان تو ہم لوگ کا پرس پیئے سے آج تک دکری ہوا ہی لی ہے کچھ بھی مطلب کانہ پینہ ہم لوگ پس پور ہے ہم لوگ کا پھر بھی تو رہا ہمورا چلتا ہے اچھا کسنا بھی نہیں چلتا ہے اچھا اور لکھال کا ملا جو ہے بہت گھتیا ہے اور کوئی سبیدہ پسلتی نہیں ہے اس میں تویلٹ بات روم نہیں ہے ہم لوگ بہت لیڈز کے لیے بہت پروبلم ہے اور پاری کا بھی بہت پروبلم ہے اچھا اچھا ہم سو گھائیس آپ دیکھ سکتے ہو انہوں نے یہ تمول پان بھی رکھا ہوا ہے اور انڈا بھی ہے اس کا اور بہت سارے آئٹیم ہے اور یہ بمبو میں بنانے والا بھی ہے اور بھی اس کا کچھن آئٹیم بہت ہے اور چومن مومو بغیرہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہ چیزیں آپ سوی بھی دیکھتے ہوں گے ہر بزار میں ملے میں یہ جیدہ پیس نہیں ملتے ہیں ان بھائیہ کو بھی کیونکہ یہ کچھ تسویز یہ تارٹی پورٹی سمسنگ کا ہی ٹرائلز کا سامان لیتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چٹے چٹے سامان ہے سوی بھائیہ کو کچھ لیتے ہیں اس کو کومنٹی ویڈے کتنے لیتے ہیں بھائیہ آپ کو کومنٹی ویڈے کتنے لیتے ہیں دن میں دو سو روپے تو اتنا کمائے ہو جاتے ہیں آپ کا آج تو تین سو روپے بیچے ہیں ہاں کمائے نہیں ہاں مطرکمیٹی ویڈے تو آپ کا پائیڈائی بہت دوسرے خرچہ کرتا ہے ہاں آج ماللی میلہ کے انیوگریشن ہونے والا ہے میلے کے پانچ دن ہو گئے ہیں ٹویل جنوری تو دیکھ سکتے ہیں بہت دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 ہمیں میرے پیچکی ہو دیکھو میں تجھے یاد دیکھو بدرت کے نظارے مشکلن ہے یہ دل میرا مانا تیری صورت کا ہے چانے سو ٹکھا بلوں میرے دل کا سونا بھی کھلا میری باتیں میرے دل کو یاد آتی ہے تو نہ جانے مجھے کتنا تڑپاتی ہے موسیقی ایسی ڈیو میلے سے میں ابھی ابھی گر آئی ہوا آج میلے کے فائیو ڈیس ہو گئے ہیں میلے کو فائیو ڈیس ہو چکے ہیں میلے کے اور میلے میں جو بھی تھا میں نے آپ سبی کو ویڈیو میں دکھایا ہے میلے اس بار کے میلے کچھ بورنگ ہے اتنا اچھا نہیں ہے اس بار کے میلے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کوئی دکاندار کا کہنا ہے کہ کمیٹی والوں نے ان لوگوں سے پیسہ جادہ لے لیا اور ان لوگوں کا اتنا کوئی سیل نہیں یہ سبی تک اہنا ہے میں نے بہت سے لوگوں کا ویڈیو افلوٹ نہیں کیا ہے میں میری طرف سے تو میں ہمارے کمیٹی والوں سے اور ڈی سی سر سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ مالنی میلہ ہم بچپن سے جب سے اپنا ہوسٹ سنبھالائے تب سے دیکھ رہے ہیں مالنی میلہ تو ہو رہا ہے چل رہا ہے بہت اچھے بہت دوم دام سے ہو رہا ہے تو اس بار دیکھو تو اس بار کچھ خاص نہیں ہے میلہ جو سیلز بھی نہیں ہو رہا دکھانڈار کے لیے اور ہر کسی کا لوسٹ ہو رہا ہے اور ایسا کچھ مجھا ہی نہیں پبلک بھی انجوئی نہیں کر پا رہے کیونکہ کمیٹی والے دکانڈاروں سے پیسے جادہ لیتا ہے اس حساب سے دکانڈار جو ہے پبلک سے سامان کے ریٹ جو ہے جیادہ بولتے ہیں تو اس بجے سے میلہ جو مطلب کچھ اچھا ہی نہیں ہے میلہ میں ایسا ہی سیدھا سبت میں کہوں تو میلہ میں کچھ اچھا نہیں ہے اور میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ دکانڈاروں سے پیسہ تورا کم لے اس حساب سے وہ سب بھی سامان کو تورا کم ریٹ میں بیت چکے اور پبلک بھی اچھا لگے اور ان لوگوں کا دکانڈاروں کا بھی پورپیٹ ہو میں یہی ریکویسٹ کروں گی آپ کمیٹی سے کہ کم پیسہ لے دکانڈاروں سے گائیس میلہ ابھی قتم نہیں ہوا ہے تو آج پاس دن اور باقی ہے پاس دن ہو چکا ہے پاس دن اور باقی ہے تو پا یہ پانچ دن میں بھی آنے والے پانچ دن میں بھی 15, 16, 17 دن میں بھی کچھ سٹار آئیں گے ہمارے ارونچل کے سنگرز اور بولیوڈ کی بھی آئیں گے تو کون کون آئیں گے ایکزیکٹی وہ مجھے نہیں پتا تو میں آپ سبی کو دکھاؤں گی کہ سنگرز آئیں گے گانا اور کیسے پروگرام چل رہا ہے اس ٹائم بھی میں بلوگ بناوں گے آپ سبی کو میں جرور ڈکھاؤں گی اور بیچ میں بھی یہاں پہ بیہو آ رہے ہیں اسام کے پیسٹیویل بیہو تو بیہو میں یہاں پہ اسام کے اسامیس لوگ آتے ہیں ہمارے یہ اکسی گنگا میں اسامیس لوگ آئیں گے وہ بیہو کا کچھ فیسٹیویل میں وہ کچھ نہانا دونا کوئنس پانی میں پھیکنا وہ سب وہاں پہ کرتے ہیں آکسی گنگا میں تو آکسی گنگا آرون آچل میں پڑھتے ہیں ہمارے پلیس میں لکھا والی میں تو وہ آسان سے لوگ آتے ہیں تو میں وہ بھی دکھاؤں گے آپ کو دن میں بھی دکھاؤں گے رات میں بھی دکھاؤں گے رات میں وہ لوگ نہاد ہوتے ہیں رات کے تائم اس کا کہنا ہے کہ کچھ پاپ دولتا ہے تو میں رات کے تائم بھی آپ کو دکھاؤں گے دن کے تائم بھی دکھانے کی کوسس کروں گے سو گائز آپ سبھی کو آج کے میرے میلہ کے بلوگ کیسا لگا کومن میں جرور بتائیے اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر جرور کھیجئے اور چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کھیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ سو تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر